رسول کی خانیات کی ہے جاہو بالبییدات وہ رسول آئے قرائم لے کر وہ زبر اور کتابیں لیں کر وہ زبر جبنا ہے زبر کی زبر یہ کتابیں آسانی ہوگی ناظر کی عیدی دہو دریتا ہے تو زبر کا بیسے معنی ہے سکیفیں صفحات ہوتے ہیں اس کو زبر آئیتا ہے تو بہت سے صفحات لیں کر بہت سے یہ کتابیں لیں کر وہ کتابیں مولین اور روشن کتابیں لیں کریں یعنی بعد رسول ایسے تھی کتو سخحات دیئے گے چکچ یعنی کو سخحات دیئے گے بعد رسول ایسے تھی کتب کو ہی کتابیں لیں کرو ابراہیم باریعہ زرادہ ابود امیان ہی ابنیان کے پالے دیتے ہیں لیکن کونہ بڑی کتاب ابراہیم باریعہ سکتوا ہے نہیں سکم سکم سی کمانی تا Dieu سکتا ہے رسول ماہلا گے کہ یہ رہی پہلے تھا کوئی چند صحیح پہ لیے گیتے ہیں چند صفان دیئے گیتے ہیں اور باہد کیا ایسے ہیں کہ ابھی جیسے چاری دائیں پشتور ہیں توڑات، انجیل اور زبور اور پرانی مجید جیسے چاری دائیں گے ہیں ان میں سے تین پیتا کے لیے ہوں وہ جیسے چاری دائیں گے ہیں تو فرما ہے کہ یہ پہ نیا آمد نہیں کن لوگ سے ہر نفس میں جنہی اور موت ہوتا ہے گا ہر نفس میں بہت موت ہوتا ہے نفس میں آپ کا آجمین دے نبی سطہ والڈوانی بیسروں بھی دے سکتی ہیں کہ آپ نے یہ دنیا میں چھتائیں گے آپ کا مناب پیوڑ گئیں گے آپ سے حساب، یہاں ہے ہوتی لوگوں کے ایک سکتوں کو تعالیمان دیار کے سبھے لکھیں گے جو آپ نے دے نہیں کریں آپ کا جو بفصند ہے یہ دعوتوں پرچھا دو انہاں کا آجمین کی رحصانہ پرکام جہر کو آپ نے پچھا دیں گے آپ پھر دستانہ دیں گے اور ہمارے ہوتا جیسے کہا جاتا ہے کسی مخالف سے بات ہوئی ہو اور انسان مبروح ہوئے تو اس موقع پر کہتا ہے کہ جی چاہو تو قائم ہوئی بات تو حریم پر دیکھنے جاؤ اور یہ بات نہیں چاہیی ممکن ہے کہ کسی مخالف سے بات ہوئی ہو اور انسان ہی دیکھا ہو کہ آدموں جس کے لئے میں ہاتھ پر لیکن اس شخص جائے ہوئی بات کا ایک بات مسلسل کیے جاہا ہے تو اس کو بہت سے خرمت ہے اللہ تعالیٰ ہی ہماری صورت و نجمہ پہتے ہیں کہ کل لوگ سے مداری و دنوں کہ ہم نصد جائے وہ موت کا لائکہ چکنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا عُضُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور وَإِنَّمَا اور ہو گئی یہ فقط کہ تُوَفَّوْنَا پورا پورا دیے جاؤ گے عُضُورَكُمْ تمہارے عجر یوم القیامت قیامت 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 تمہارے عجر پورے کے پورے میں جائے جو بھی تم دیکھ کیا ہے فَمَنْزُخْزِحَا پَس جو بچا دیا گیا زَحْزَحَا کا معنی ہوتا ہے کسی کو تھکا دے گا کسی چیز سے ہٹا دیا تو فرمایا کہ جس کو ہٹا دیا گیا عَنِ النَّارِ جَهْنَّمْ سے وَأُدْخِلَ الْجَنَّمْ اور جَنَّمْ کے داخل کر دیا گیا فَقَدْ فَاز پس تحقیق یہی کام زَحْزِحَا عَنِ النَّارِ جس کو جہنم سے بچا دیا گیا بچانے کا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان کو جہنم سے بچا دیا گیا اور یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہی فیصلہ بل ہوگی قل قیمت پر دیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص بھی جہنم سے بچنے سکتا جنب میں جانی سکتا یہ فیصلہ ہوگی حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مطالبی یہ واضح فرما دیا کہ اللہ عَنْ يَتَغَمَّ دَيْهَا بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ اللہ رب العالمین جب تک اپنی رحمت سے مجھے دھاپنا لے میں بھی جنب میں آخر نہیں سکتا لیکن رحمت کی کچھ اسباب وہ اسباب یہ ہے کہ اللہ کی اللہ رب العالمین کے احکامات اللہ رب العالمین کی شجیب تو اپنا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کی دعائیں بانگی جائیں تو فرما کے کامیابی یہ ہے انسان کو جہنم سے بچا لیا جائیں باقی دنیا کی کامیابیہ ناکامیہ یہ تحرم العالمین کے حق کوئی حیثیت نہیں رکھتی وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا اور دنیاوی زندگی نہیں ہے إِلَّا مَتَغُ الْغُرُوْءُ مَگر دھوکے کا ساتھ مطاع جائیں یہ ایک لفظ ہے ہمی زبان کے لئے اور مطاع اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی جائیں وہ عربی دار جو نحوی تھے انہوں نے اس کا معنی بیان کیا کہ میں عرب دیحاد میں کیا اس میں جائے کر میں نے دیکھا کیونکہ عربوں کے اندر ہی یہ معنی جو ہے وہ معلوم ہوتا دیحاد کیا دیحاد میں جاتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ عربی لغت میں اس کا معنی کیا اصلی عربی جو ہے وہ دیحاد میں بولی جاتی ہے تو وہ نحوی جو بڑے عباد تھے نحف کے انہوں نے یہ سوچا کہ میں جائیں گے دیکھتا ہوں کہ مطاق اصل مانا گیا تو فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ گیا دوں جن جگہ سے میرا گزر ہوا تو مجھے کہیں پر بھی اس کا معنی نہیں ملا ایک جگہ میں نے ایک خاتون کو سنا کہ وہ اپنی بچیوں سے بھی کہہ رہی تھی کہ اس مطاق کو اٹھا کر کہیں دفنا دوں یا نہیں پہی تو کہتے ہیں کہ میری قبضل صرف نہیں کہ میں دے گو ہی یہ عورت مطاق اس کو کہہ رہے تو میں نے جب جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ کپڑے جن کپڑوں کو خواتین اپنے مخصوص احیان میں استعمال کر دیئے ان کپڑوں کو وہ عورت مطاق کرتی تو اللہ اپن العالمین نے دنیاوی زندگی کو مطاقا اور مطاقی کیا ہے فرمائے کہ مطاق و مرور دھوکے کا سامان اور سامان بھی کوئی اچھا سامان نہیں سامان کیلئے بھی کوئی مطاق لفظ کوئی اچھا لفظ سامان نہیں کہنا در مطاق و مرور دھوکے کا گھٹیا سامان ہے یہ دھوکے کا سامان ہے وہ دھوکے کا سامان کیوں ہے کہ یہ دنیا جی کوئی زندگی ہے وہ انسان کو آخر سے غافل کر دیتی اصل تو مقصد ہے انسان تو آخر ہے لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فرمائے کہ لَتُبْلَغُنَّ البتہ تمہاری آزمائش کی جائے گی فِي أَمْوَالِكُمْ تمہارے معلومیں وَأَنفُسِكُمْ 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 پر مامایا کہ تمہارے معلوم میں تمہاری جامعے میں آزمائش ہوئی وَلَا تَسْبَحُنَّ اور تم سنو گے مِنَلَّذِينَ أُنْ لُغُسِهِ اُوتُ الْكِتَاب جنہیں کتاب دی لئی ہے مِن قَبْلِكُمْ تُمْ سے پہلے وَمِنَلَّذِينَ اور ان لوگوں سے اشرتوں کے مشتریں تم سنو گے رہویوں سے بھی عیسائیوں سے بھی مشترین سے بھی کیا سنو گے عذب کے خیرہ بہت سے عذیت عذیتی غلیوات وہ تمہیں عذیت دینے کے لیے ہر قسم بھی بات دیں گے تمہارے دین کا ملاب بھی اڑائیں گے تمہارا استعجاب بھی کریں گے اور تمہارے تمسکر بھی اڑائیں گے تمہیں کس یعنی ہر طریقے سے تمہیں عذیت دینے کی کوشش کریں گے فرما با انتصد اگر تم صبر کرو و تد تقوی اور تقوی افتیار کرو فَإِنَّ دَا لِكَ قَلْ بِشَلْ اگر اپنے دین میں بختری چاہتے ہو تو لوگوں کی عذیت نہ صبر لیں آج جو شخص دین پر حمل کرنا چاہتا ہے اس کو یہ دو چیزیں اختیار کرنا گوہاں گے ایک صبر ایک طبق صبر کے بغیر آج کے معاشرے میں دین پر حمل کرنا نہ ملکے بہت سے لوگ دین کی مقاسد کو نہیں سوشتے دین کے معاملات کو نہیں سوشتے وہ بے موقوف سوشتے ہیں اسے شخص کو جو حلال آتن ہی اختیار کرتا ہے اور حرام سے بچنے کے لئے بہت سے خائدے ہیں شخص کہتے ہیں بے موقوفہ سچ مولنے والے تو بے موقوف اندہ جاتا ہے سادہ شخص کو بے موقوف اندہ جاتا ہے جو چھون مولنے والا ہو مکاری کرنے والا ہو دھوکہ دینے والا ہو اسے اقل مند اور چالان سننے جاتا ہے تو یہ آج ہمارے ہمیں یہی میعارات ہیں وہ بن چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں دین پر عمل کرنے والے کو اتنا سمر کرنا پڑے گا جتنا سمر اس شخص کو کرنا پڑتا ہے جس کے ہاتھ میں ہماراں کرتا ہے اس نے ہاتھ میں ہماراں اٹھایا ہو اور اس ہمارے کو ہاتھ میں رکھنا ہو اس کو کتنا سمر کرنا پڑے گا اتنا سمر اس شخص کو کرنا پڑے گا جو اس زمانے میں بھی بڑا عمل کرنے چاہے تو آج آپ کسی بھی ماننے میں دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو رکاوٹیں رکاوٹیں تو یہ دہر العالمین نے فرمائی کہ یہ تمہاری آسل اکش وَإِذَا قَدَ اللَّهُ وَرْجَبْ لِيَا اللَّهُ نَيْسَاقَ الْلَذِينَ ان لوگوں سے مِسَاق اُوتُ الْكِتَابَ جنہیں کتاب دی گئی تھی کیا وعدہ لیا کیا مِسَاق لیا لَتُبَيِّنَنَّمُ کہ تم ضرور واضح کرو گے اس کتاب کو لِلنَّاسِ نَوْتِ وَلَا تَتْتُلُونَ اب ان سے چھپاؤ گئے یہ اللہ حب العالمین نے ان سے بادہ لیا لہودی فَنَبَذُو پس پیگ دیا انہوں نے اس معاہدے کو وَرَاَ ذُهُورِ اپنی پیٹھ کے پیچھے وَشْتَرَوْا اور خَلِدَا ہُونَے بِهِ اس کتاب کے ذکر سے سَمَرَا قَلِينَا اُوڑی کی اللہ حب العالمین نے ان سے معاہدہ یہ کیا تھا کہ جو کچھ کتاب میں ہے لوگوں کو واضح کرو یہ بات شاید کہلیں اگر ہو چکی ہو یا نہ ہو چکی ہو یہ آپ کے ذہن میں ہوئی شاید ہے کہ جتنی کتابیں پہلے اللہ حب العالمین نے نادر فرقی توراق انجیل اور زمین اُس کتابوں میں اب قرآن مجید میں جو ایک نمائے فرق تھا جو اللہ حب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ حب العالمین نے عام فہم بنا دی وَلَقَلْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ الْحِدِّقِ فَحَلْمُ مِنْتَقِ کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا یہ خصوصیت کس کی ہے قرآن مجید اس سے کہنے جتنی کتابیں تھی وہ ان کے علماء ہی سمجھ سکتے تھے عام آخر ہی سمجھ سکتے تھے تو علماء کی انجیل نادرین لائے گئی کہ تم نے یہ کتابیں اپنی آواز کو سمجھانی ہے اور لوگوں کھول کھول کے باندے ہیں وہ فاضح کرنی لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سارے کے سارے معاملے گلٹ کر دیا اور اس کتاب کو اپنی آمدنی نظریہ بنا دیا غلط احکامات غلط فتوے غلط معاملات بتا بتا کر لوگوں کی انہیں مصرغنہ بنوئے اور اسے معاملہ رسول کر دیا فبیسہ ازبرا ہے محشترون جب وہ کماتے لَا تَحْسَبَنَّ الْلَّذِينَ لَا تَحْسَبَنَّ آہ ہرگر نہ دوان کیجئے گا عَلَّذِينَهُ الْلُّغُمْ کے مطالب يَفْرَحُونَ جو خوش ہے بِمَا اس چیز کے ذریعے سے عطو جو وہ کرتے ہیں وہ يُحِبُونَ اور وہ پسند کرتے ہیں اَن يُحْمَدُو کہ انہیں تعریف کی جائے بِمَا اس عمل پر لَمْ يَفْرُونِ جِغُرُنِ لِهِ فَلَا تَحْسَبَنَّ بس آپ ہرگز نہ سبجئے گا ان لو بِمَفَازَتِ اِنَّ الْعَذَاب عَذَاب سے چھتا رہا پانے والا وَلَهُمْ عَذَابُ الْعَلِيمُ اور ان کے لئے درمنا دیا اَنَّهُمُ الْعَالَمِينَ یہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور ہمیں بھی حکم دیا کہ اپنی آنکھیں پوری رکھیں کسی شخص کے جھوٹ بولنے سے متاثرہ ہونا بہت سے نبی ہوتے ہیں کہ جو اپنے ظاہری آنکھیں جو بڑا خوشنوبہ کر دیتے ہیں لیکن شخص ایک شخص کو پناہ ہے کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے یہ اپنی زمان اسے تو بات کر رہا ہے لیکن اس کے آنکھ اس کی زمان دسانتی نہیں دیتے ہیں یہ چاہتا ہے کہ اس کی تاریخ ہی رہے ایسے کاموں پر جو کام اس نے کی نہیں تو یہ آیت یہ ہے پہلے جو اس کا نوضور ہے وہ یہودی کے مطابق کوئی یہودی کے جب آکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہی تاریخ کیا کرتے تھے اور آنکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی گئے اچھے چی باتیں اور اچھے چی کا لیماندہ کرتے تھے کہ ہم تو آکشات کرنے والے ہیں ہم آکشات کرنے والے ہیں مرسم چاہتے ہیں کہ اب در اپنی دیم پر بھی چھلتے رہے اور بعض علیہ وسلم نے فکر کیا ہے کہ ایک منافقی پہ ایشہ بات کہ وہ آکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی اتعاق کی فرما مردانی کی بڑی مثالی میں ہم کرتے تھے کہ ہم نے تو ایسا کرنا ہے آپ پاس حکم دیجئے ہم تو سر کٹانے کے لیے تیار ہیں اور جس سے باتیں کہ جس سے عام مسلمان جو متاثر ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہے کہ ان کے بارے میں اچھا دمان نہیں کرنا ان سے بوشیار رہی ان سے چکرنا رہی یہ ایک بیوکوف شخص کے ہے وہ چیزیں چکرونے باتوں میں تو آ سکتا ہے لیکن ایک مومن شخص اور خاص رکھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی ہنکھیں بھی کھلی لکھنی ہیں اور اقل کو بھی اختیار کرنا ہے اور آپ ان کے بارے میں یہ نہیں سمجھے گئے کہ اندارہ رب العالمین ان کی باتوں میں آکر ان کو آدام سچھکارہ دے دی فرمایا کہ ان کے لئے تو بڑا دردنا گیا وَلِلَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهِ کے لئے آسمان و زمین کی ماشاہت ہے وَاللَّهُ بَرَاللَّهُ بَاللَّهُ بَعْلَىٰ عَلَىٰ كُلِّ شِبْ قَدْهِ هَلْ جِسْتَ مَقَادِل اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ آخری دس آیات جو اِنَّ فِي خَلْقِ اللَّهُ بَعْلَىٰ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولِ اُبْلَىٰ کے ساتھ یا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پیدار ہوتے جب بھی آر صلی اللہ علیہ وسلم ریالوری سوکتے تو اِن دس آیات کو دروًا تلاوت پائیں یا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وزیفت اور اس وزیفے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عمل کیا کہ جب بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی رات کا پہل چل رہا ہوتا آف صلی اللہ علیہ وسلم اندس آیات کو تلاوت کیا دیتا اور وہ تلاوت کیا ہوا کرتی تھی اس کی وجہ جو شروعی جو چند آیات ہیں وہ اس کی بنیادی اس کا سبب تھی قرمائے کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَانَ بیشن آسمان آسمانوں کی تخلیق والارض اور زمین کی تخلیق آپ پرانے مجھے کے حرومت دیکھیں گے کہ سماوات اور ارض تذکرہ ہوگا سماوات جو ہے وہ آسمان سما کی جمع ہے پر ارض جو ہے وہ واحد جبکہ ہم یہ جانتے ہیں اور ہمارا اس پر جمع ہے کہ جس طرح آسمان ساتھ ہے زمین کی ساتھ تو آسمان کی ایک جمع آرہی ہے وہ زمین کی جمع ہوگی تو یہ کیوں ہے کہ عمومت اقصل بیشتر قرآن مجید میں آسمان جمع ہوتا ہے اور زمین جو ہے وہ واحد ہوتی اس کی علماء نے دو جو ہے وہ اس کے اسباب بیان کیے ایک سبب جو یہ بیان کیا ہے کہ آسمان سماوات جو ہے وہ سات آسمان اس پر بیان کی ہے اور زمین ایک اس پر بیان کی ہے کیونکہ ساتوں آسمان آباد ہیں ساتوں آسمانوں پر فریشتے بہت دیں زمینیں جو ہے وہ صرف ایک زمین آباد باقی سات زمینوں پر آبادی نہیں اللہ حب العالمین نے کیونکہ بیسے تو سیارے بہت سے ہیں کروڑوں بھروں کے طرح آپ نے پتا ہے کہ سیارے ہیں جتنے بھی ستارے ہیں کہ تر حقیقت پلی لکی 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 جو ہمیں نظر آتا ہے تو یہ کروڑ ہی نظر آتا ہے تو زمین سات سے مراد یہ ہے کہ اس طرح کی زمین جس پر جو اللہ حب العالمین نے بنائی ہے اس سے مراد کہے زمینوں سے کہا مراد ہے اس پر بھی اختلاف ہے لیکن بہرحال یہ بات اس پر سب علامہ کے اتفاق ہے کہ آبادی صرف ایک زمین پر اس لئے اللہ حب العالمین یہ ہے جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو سات آسمانوں جو اس مراد رکھتے ہوئے سماوات جمع سے ترکی جاتی ہے اور زمین جو ہے وہ ایک ترکی جاتی ہے اور بات علامہ اس کا دوسرا سمج یہ بیانتی ہے کہ سماوات سما یہ ہے اس کی جمع سماوات ہے اور عرض بھی ہے جسے انسان کہہ دی جاتے ہیں انسان اب انسان سے مراد ایک ارسان بھی ہو سکتا ہے بلن انسان سے مراد شار انسان بھی ہو سکتا ہے تو عرض سے مراد ایک زمین بھی ہو سکتی ہے بل عرض سے مراد ہے وہ شاری زمینیں بھی مراد ہو سکتی ہیں تو فرمائے کہ آسمان و زمین کی تخلیق واختلاف اللیل والنہا اور رات اور دن کے آنے جائیں اب یہاں پر بھی ایچی ممبود رہے کہ انہاں رب العالمین عموماً رات کو دن سے کہہے دیں گے عموماً واختلاف اللیل والنہا رات اور دن کے آنے جائیں کیونکہ شریعت نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ ہماری زمین کی فطرت یہ ہے کہ اس میں رات پہنے ہیں دنبار یہ زمین کی فطرت ہے اور یہی انسان کو فطرت دی گئی ہے اور اسی فطرت پر شریعت نے اپنے احکامات کو رکھتے کی اس میں جو ہمارا اسلامی سال چلتا ہے اس میں رات پہنے آتی ہے دنبار میں آتی ہے جیسے رات آتی ہے تو وہ دن تبدیل ہو لیتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید بھی اس فطرت کا لحاظ رکھا ہے اور رات کو عموماً جائیں وہ دن سے پہلے میں آتی ہے فرمایا کہ رات اور دن کے آنے جانے میں لآیات نشانیہ ہیں لئولی طلبہ آقل مندوں کے کہ یہ آسمان اور حضور کی تخلیق رات اور دن کے آنا جانا اس میں انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے فرمسلیس کے ادر نہیں بلکہ جو اتارب العالمین کی تخلیق جو مخلوقات ہیں ان پر انسان کو غور و فکر ہونا چاہیے اس لئے اتارب العالمین نے پرانے مجید میں صرف جہاں وہ حکم نہیں دیا کہ تیری عبادت تو بلکہ یہ حکم کی دیا ہے کہ اندروں ناپس سماراتی بات آسمان اور زمین میں جو کچھیں گو دیتے ہیں اللہ رب العالمین کی آیات اور غور دو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور دو اس لئے امام شافر رحمتہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قرآن بلیتہ سے ناپی دیکھا اگر اللہ رب العالمین نبی شباہ و عالی و سکنہ بھی نشنا تو یہ آسمان اور زمین کی تخلیق ہی اللہ رب العالمین کی وجود کی نشانی کی نکافی یہی بتا دیتی ہے کہ اتنی بڑی چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات میں وہ اللہ رب العالمین موجود ہے تو فرمایے کہ اکر مندوں کی لئے نشانیہ ہے اکر مند کون ہے اللہ لینے لکنون اللہ اکر مند بل ہوگے جب قرون اللہ تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیابن کو قرودہ قیاب کی حالت میں بھی اور بیٹھ کر وعلا جنوبی اور اپنے پہلوں کے بل لیٹے ہوں بیٹے ہوں کھڑے ہوں اللہ رب العالمین کی سکر ان کے زمان پر جاری ہوتا ہے وہ یتفک کرونا اور وہ غور و فکر کرتے ہیں فی خلق السماواتی و نر آسمان و زمین کی تخلیق میں نے ایک سندگر کیا کہ غور و فکر کرنا اسام کے سوچنا سوچ و نچال یہ ایمان کی مضبوطی کے لئے در ہوئی ہے ہمارے حد عموماً ہمارا ایک شہدہ ہماری حدہ دیکھنے بلکتی ہے کہ ہماری مفتقوں بہت زیادہ ہم بات پہلے کرتے ہیں سوچنے بات پہلے اور ہمیں تعلیم نہیں دی گئی ہے کہ تمہاری جو ہے گفتگو کا مہمین چاہیے تمہارا غور و فکر شہدہ ایک حدیث میں آتا ہے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شست منکان ایوکنو باللہ اولیو مدھا خیر فلیق الخیر اولیسوٹ جو اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہے آخر اپنے دل پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے یا تو زبان سے اچھا جلپا لے گانے یا خاموش ہی لیا اور صحابہ ایک طرح یہ فرمای کرتے تھے بات علماء نے حدیث کے طور پر پیان کیا ہے لیکن حدیث صحیح ہے وہ بات کہہ اس سلط و حق کہ خاموش ہی ہوئے یہ بڑی حکمت ہے خاموش ہی بڑی حکمت ہے خاموش رہتا ہے انسان غور و فکر کرنے میں لوگوں کی بات کے سننے میں ایک وقت بتاتا ہے اپنی بات کرتے رہنا کرتے رہنا اپنی بات کو اوپر رہنا بار بار اپنی بات کو دورانا یہ انسان کی قد کو پھٹا دیتا ہے کم کر دیتا ہے اس کی عقل کو کم کر دیتا ہے اس کے غور و فکر کے صلاحیت کو متاثر کر دیتا ہے تو لہذا غور و فکر کرنا چاہیے اللہ حدو العالمی کی نشانیوں کے اوپر لوگوں کی باتیں سننی چاہیے خطبہ سننے چاہیے کتابوں پڑھنی چاہیے یہ غور و فکر کے صلاحیت کو بہتر کر دیتا ہے فرمایے کہ آسمان و زمین کے خلیق میں یہ لوگ غور و فکر کرتے ہیں رب بنا اور وہ کیا کہتے ہیں اے حوالے رب ما خلقتہا ونا تو نے اس نظام کو اس کائنات کو بیکار رہتا نہیں تیری اس مخلوقات میں کوئی ایک مخلوق بھی بیکار نہیں سبحانہ کہ تُو پاک ہے فَقِنَ عَلَابِ النَّار تو ہمیں جہنمت کیا عَلَاب سے اچھا اقلبت وہ ہے کہ جو کائنات پر غور و فکر کر کے ایمان لے جو ایسا سائز دار ہو جو کائنات کی بودیت اسے لانے میں مخلوق دوں لیکن اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لانے اور اس کا اقرار کرنے میں محجد چاہر کے اختیار کرے اللہ رب العالمین کے ہم اقل مند لیں اقل مند وہ ہے کہ جو غور و فکر کرنے کے مات ایمان لیں رب بلائے ہمارے رب اِن لگا بیشت تُو مَن دُو خِلِ النَّار جس کو تُو نے جہنم میں داخل کر دیا فقط اخصائد کا اس کو تُو نے رسوہ دیا تیری رسوہی یہ ہے کہ تُو کسی شخص میں جہنم میں داخل کر وَمَا لِقْظَالِمِينَ مِنْاِنْسَارِ اور ظَالِمُونَ بُقْوِ مُدِدْدْدَارِ لِي رَبَّنَا اَيْهَمَا لِي رَبْ اِنَّنَا سَكْنَتْ بے شک ہم نے سن دیا تھا مُنَادِیًا ایک پکارنے والے یُنَادِنِ اِمَان جو ایمان کی پکارنے والے کو سنا جو تیری طرح بلایا تھا کیا پکارنے والے کو سنا کیا پکارنے والے کو سنا اَنْ آَمِنُوا بِرَبِّهُمْ کہ تُو مُتِحَبْ پر ایمان کیا فَآَمَنْنَا ہم ایمان کیا کتنی پیاری نسکر یہ اللہ ہم نے سنا کہ تُو نے ایک دعوت دینے والے کو دی جائے اُس سے تیری طرح بلایا تیری طرح دعوت دی تُس سے تیری طرح دی ہمیں بلایا ہم ایمان کیا رَبَّنَا اے حمارِ رَبَّ فَوْفِلَّنَا نَوْنُوا ہمارے مُنْحَوْكُمْ آفِرَ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَادِنَا وَكَفِّرْ اور تُو مِتَاغِنْا عَنَّا ہم سے سَيِّعَادِنَا ہمارے مُنْحَوْكُمْ وَتَوَفَّنَا اور تُو فَوَتْ کرنَا ہمیں مَعَنَّا بَرْخَار نِكُوْكَامُ اُقِزَوْكُمْ ہماری وفاق کہ جب نمحہ تریب ہوں تو ہمیں اچھی مُنْحَوْكُمْ آئِنَا یہ ایک مومن کی خواہش ہونی چاہیے اچھا خاتمہ بسن خاتمہ یہ کامیامی کی نشانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا رہا ہے کہ جس شخص کو موت کے وقت لَا إِلَا عِلَىٰ نَصِيح ہو گیا تو یہ لَا إِلَا عِلَىٰ نَصِيح ہو جائے بہت کے وقت یہ بڑی اکامیامی کی نشانی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ کے لئے دعائیں بغا کرتے ہیں انبیاء سے دعائی صاحب یوسف صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعافیٰ نیم مسلمین اول حب نال مصالح اے نا ہمیں مسلمان ہوں پہ فات کرنا اور ہمیں جو اے مصالحین کے ساتھ بلا دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یہ کرتے تھے اللہ محصر عاقبتنا فی مبوری قلی اے اللہ ہمارے تمام مربلات خاتمہ بالخیر واجب میں منخفش دنیا وعظام العادرہ اور دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب ترمی پر جائیں کہ یہ دعائیں رسل خاتمہ کی انسانوں کرتے رہنا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سب کو رسل خاتمہ نصیف نمائے ربنا اے ہمارنب وعاتنا اردو اے حوی ما وعدتنا جو انہوں نے وعدہ کیا ہے علیہ رسول اپنے رسولوں کے باستے اہلا تنہوں نے رسولوں کے ذریعے سے جو ہم سے وعدہ کیا ہے وہ تنہوں نے دینا ہے وَلَا تُخْزِنَا وَلَا تُخْزِنَا وَلَا تُوْهُمَنَا نَسْوَانَا كَرْنَا يَوْرُو قِيَامَةً اپنے رسولوں کے ذریعے تنہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے تُو کل قیامت والدن ہمیں رسولوں کے شفاعات نصیف کردیں تُو کل قیامت والدن ہمیں حوضوں کے باستے نصیف کردیں تُو کل قیامت والدن بُول سراغ پر ہمیں کاملیاب کردیں تُو کل قیامت والدن ہمیں جلدہ بدا کردیں یہ تُو نے ہم سے وعدہ کیا ہے یہ وعدہ تُو نے کنے کردیں اور ہمیں قیامت والدن رسولوں کے کرنا اِلَّا كَبِشَتُو لَا تُخْلِقُ الْمِعَاد تُو اپنے وعدے کی خلاف کردیں یہ تُو نے اپنے کی تیعہ کردیں ہم تجھے مضبور نہیں کرسکتے ہم تجھے تیری ہی تیعہ کردیں معاملے کا باستہ دیتے کہ تُو نے وعدہ ہم سے دیا ہے اور تُو نے یہ تیعہ کر دیا ہے کہ تُو نے اپنے وعدے کی خلاف نہ دی نہیں کرنی ہے لہذا یہ وعدہ پورا تھا تو یہ دعائیں میں یہ غرور الباب مانتے ہیں عقل منی جو غور و فکر کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو رات میں دناوت پر فرمائے کرتے ہیں کیونکہ رات میں وقت ہوتا ہے اس میں غور و فکر کی انسان کو صورت کو ایسا رکھتی اور خاص پر جو تحجید کے وقت ہوتا ہے سہنی کے وقت ہوتا ہے اس کا عدد خاص طور پر ارسان احتمال کرتا ہے اس وقت اٹھنے کا اللہ رب العالمین کے لئے کچھ گاتے پڑھنے کا کچھ قرآن ملیم دی دناوت کا اس وقت جو روشنی انسان کو حاصل ہوتی ہے اور جو غور ملتا ہے وہ کسی وقت پر دستے آمی ہوتا ہے اس لئے ہاتھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کے لئے اپنے تیار کے لئے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے لئے تربیہ دلی اس وقت کیا بنایا گیا یا ایوہ المرزل بھی کم اللہی نہیں دانتے اے چادر موڑنے والے رات قیام کیجئے پوری رات اور چھوڑ دیجئے تھوڑا سیس تو یہ جو قیاد تھا انہ ناشیت اللیلی یہ اشد وقت وعقبہ مقیلہ کہ یہ اطلاع کا جاندہ ہے یہ انسان کے نفس کو روح دیتا ہے روح دیتا ہے اس کی خواہشات کی معاہ دیتا ہے اور اس کو ملکل مضبوط باتوں پر قائم کر دیتا ہے اس کا احترام جو ہے وہ کرنا چاہئے فستجاب الہم رب فستجاب فستقبول کر دی الہم ان کو رب ان کے رب ان کی دعاوں کو قبول کر دی ہے انی بے شک میں لا ادیر میں زایا نہیں کروں عمل عامل کسی عمل کرنے والے کے عمل کو من کنتم میں سے من ذکر چاہے وہ مرد ہو اور انسان چاہے عورت کوئی عمل عورت نے کیا ہو مرد نے کیا ہو اس کا عمل میں زایا نہیں ہو بعدکم من بعد تم بعض تمہارا بعض سے تعلق کرتا ہے تم مرد و عورت انسان ہی ہو سب کے سب جو عمل کرنے والا ہو اور اس کا عمل میں نے قبول کرنا ہے فَالَّذِينَ هَا جَرُوا قَسْمُونَ جِلُونَ حِجْرَتْ لِي زائے فرمہ دو دور کی بات ہے اللہ حب العالمين سے بڑھ کر قدر دار دوئی ہے جو قدر اللہ حب العالمين کسی عمل کی فرماتا ہے وہ انسان کسی عمل کی مدر نہیں کرسے اللہ حب العالمين کسی عمل کو زایا نہیں فرماتا ہے یہ اور بات ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سب نے آمان گزائے گئے فَالَّذِينَ هَا جَرُوا قَسْمُونَ جِلُونَ حِجْرَتْ لِي وَأُخْرِزُوا وَأُخْرِزُوا وَأُنِقَالْ لِيَئَا جَنْ لِيَا لِي اپنے گھروں سے وَأُولُوا فِي سَرِیلِ اور انہیں عذیتیں پہنچائے گی میرے راستے وَقَادَو اور انہوں نے جہاد کیا وَقُدِرُوا اور وہ شریعت کر دیئے اتنے بڑے بڑے آمان جنہوں نے کر لیے لَأُقَفْرَنَّ تو میں ضرور مِتَادُو وَأَنُوا ان سے سیئی آگر ان کے گناہ جو یہ اعمل دلے گا اللہ حب العالمين ان کے گناہ ان کو معاف کر دے وَأُخْرَنَّهُ اور میں ضرور داخل کروں تو ان کو چندنات ایسے باغات میں تجریم تحتیل انہار جہاں بہرے میں کی ہم آپ دیکھیں کہ اللہ حب العالمين میں یہ چاہ پاچ آمان لے کر دی ہاں جو ہجرت کی اُخْرِ دُو انتیاری اپنے گھروں سے مکام دیا گئے میں نے راستہ میں تقریفیں پہنچا دی گئے جہاد کیا اب ان آبان کے دلاثوں میں اپنا جائے در کیا ان میں سے کوئی ایک عمل پر ایسا ہے کہ ہم نہیں کیا ہم نے ہجرت کی ہو کوئی جہاد کیا ہو ایک عمل صرف ایک عمل میں سمجھنا ہوں کہ ان آمان پر سے ایسا ہے جو ہم اختیار کرنا چاہے اور وہ ہے اُخْرِ دُو فی صلی اللہ کہ میرے راستہ میں ازیر پہنچے کہ انسان اللہ اُخْرَ دَو کے دین پر قائم ہو اور اس دین پر قائم رہتے ہوں پھر اس کو آدم کے بعد پہنچتی ہے کوئی تعلیٰ پہنچتا ہے کوئی رشتداروں کے نرف سے تقریفاتی ہے محلے داروں کے ذرف سے تقریفاتی ہے دوست وحداث تقریفاتی ہے کاروبار میں دن اُخْرَ دَو ہوتا ہے اُو پھر اس کی اس کی کیوں پرانت ہے یہ ہے مضوفی سنبیل یہ ایک عمل میں سمجھتا ہو ایسا ہے جو ہم اختیار کر سکتے ہجرت ہم نہیں کر سکتے نہ آپ نے کیے نہ ہمیں ہمیں گھروں سے نکالیں گے اختیار شاید اللہ کوئی آز دور میں ایسا ہو کہ جو دین پر خائم رکھنے کی وجہ سے ایسے احبابوں کے ہمیں گے لیکن جو عمل ہم سب اختیار کر سکتے ہیں اور اس میں خوشی کے اعلاق انسان کو خوشی ہونی چاہیے کہ میں نے دین کا ایسا پختہ عمل اپنے در قائد کیا کہ کسی نے مجھے کہا دی کہ میں نے وہ خلچوں اور خاص طور پر خاص طور پر سنت پر آنے حدیث پر آنے سنت پر جو عمل ہے ابن قیم نے عملہ خرماتے ہیں کہ مسلمان میں اس دور میں مسلمان جو ہے وہ کافروں کی مجھے 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 جیسے ابن قیم نے فرمایا تھا کہ بدہ اسلام کو مجھے مجھے وہ دلتوں مجھے مجھے کہ اسلام جو ہے وہ اجنبی شروع ہوا تھا اور اجنبی مجھے مجھے واپس پڑھے تو ابن قیم نے فرماتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ کافروں کے درمائے جاری گی اور پھر مسلمانوں کے اندر اہل سنت کے وہ اہل مجھے مقابلے میں نجھے گی اور پھر اہل سنت کے اندر جو صحیح حدیث پر قائم ہے وہ ان لوگوں کی منشورت عجلہ بھی جو صحیح حدیث پر قائم نہیں اور پھر صحیح حدیث پر قائم ہونے بابوں میں اہل علم جو ہے وہ ان لوگوں کی منشورت عجلہ بھی ہے تو ہر شخص سنت کی وجہ سے آج آپ پیش سنت رابل کے لئے سن کر دیں ابھی تھوڑے عرصے کے بعد عید ملاد آنے والی اب عید ملاد نا ملادے والا وہ سمانوں میں جنگے ہوئے اس قدر بزرد تقریب دل چکی اس قدر جو بزرد ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہیں تو ان معاملات پر ایک حضیت پہنچتی ہے اس پر جو سبر ہے پھر ہمیں اس عجل کی امیت تلیش ہے فرما کہ ثواب من عدد اللہ یہ ثواب ہے بحقی علیم سے واللہ 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 اس کے پاس حسن بہتری سمان لائم رنک ہر جس نتوں کے مدانے آپ کو تقلق اللہ کفر فی البلاد تقلق الک الک سنا آنا جانا ان لذیر لگ کفر جنہوں نے کفر کیا فی البلاد شہر یعنی اے نمیش اللہ علیہ وسلم کافروں کی ترقیہ آپ کو دھوکے میں رنک یہ کافر تو ترقیہ کر رہے ہیں جو دنیا بڑا اچھ کر رہے ہیں ان کے ہاں بڑا رہن سہن بڑا اچھا ہے تو کہیں یہ چیز آپ دھوکے میں رنک پر آپ دکھیں کہ نبی صدی اللہ علیہ وسلم کچھ تلقیب کی جا رہی یہ بات ذہن میں رکھی کہ نبی موسیقی موسیقی تو اس وقت اس نام جو ہے وہ دنیا کے لئے حجاز نے مکمل لی تھا حجاز مکمل لی لگست اللہ علیہ وسلم کی وفا کے وقت دو سپر پاور مولود تھی ایران کی سپر پاور کس طرح تھی اور روم کی سپر پاور خیسر مولود تھی اور کافر اس وقت بھی بڑے بہت رہن سپر رہت آرد کے بدل دی آرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سن کیا صحابہ کا رہن سن کیا تھا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقیم کی جا رہی ہے اور یہ تلقیم یقین کیجئے کہ آر ہمارے دور مسلمان کی رہن کی کہ تھے دا اسے لینے ملن کی ہوتی ہے تو ورنہ جس طرح کی آج مغربی اقوام بکی ہے وہ ہمیں نام مقصود ہے مورد پرامتاؤن خلیل یہ بہت تھوڑا سانہ سن مغباب جہندم پھر ایک ٹکارہ جہندم میں وہ بحسن بحاد اور بہت بڑا ٹکارہ لیکن اللہ لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختار کیا ربهم اپنے رفش لرگ لہن جنات ان کی جنات تجری من تحت جہاں نہر خالدین فی وہ ہمیشہ ہمیشہ سور نزول من انجل اللہ وہ اللہ رب العالم ان کی طرف سے بڑی مہمان نزول مہمان نوازی ہے اللہ اللہ کے جان لئے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہترین جو دنیا میں وہ بہترین نہیں اور بشک کتاب میں چند ایسے ہیں اور جو آپ کی طرف نادل کیا گیا جو مسلمانوں کی طرف نادل کیا گیا خاش ان اللہ وہ اللہ خبر نا دے یعنی مہمان کتاب ایسے ہے جو مسلمان ہو جائے تو سارے کے سارے پرابر نہیں بار ایسے جو مسلمان ہو جائے اور تقریبا پندرہ سولہ ایسے یہودی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ کے دور مسلمان ہو گئے ان در شبا صحابہ اکرام میں ہوتا ہے لا یشترون ابی آیات اللہ وہ اللہ کی آیات کو نہیں بیشتے آیات کے بدلے نہیں خریدتے فور قلیلہ تھوڑی اولائی یہی لوگ لہن انہی کیلئے اجرون کا عجر ہے عند ربی من غرب کے پاس بہت جلد حساب لنے والا یا ایمان اس بیرو تم سبر باربا سبر اس بیرو سبر کو و ساب ایک دنسے کو سبر کے تلقیہ اور ایک دنسے سے رابط جو یہ بہت اہل ایمان کیلئے یہ دو عمل بہت رکی اور ان دونوں عمل کی اللہ رب اللہ اللہ صورت العصر والعصر انہا الانسان انہی خسن اللہ اللہ آمن و عنجر الصالحان وتواس بالحق وتواس بالصبر ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہو ایک دوسرے وہ حق کی تلقیم کرتے رہو ایک دوسرے میں صبر نہیں کرتے مومن نبی صلی اللہ کہ مومن مومن جو مومن جو مومن زوری آجاتی کبھی نبان موسیقی ہوگی کبھی کاروبار میں کسی پر حرام آمدنی یہ در ایسان چلا گیا کبھی اہل آیان موسائل سکتے ہوگئے تو دوسرے مسئلان کو چاہیئے مسئل رسیت اس کی اہم جو کرتے کہ آپ نے دیکھا وہ خلاف موسیقی اس سے محصر کرتے نہیں تو میں کہ رابطے رابطے سب سے بہترین میں ذریعہ وہ ہے مسجد مسجد سے اس کا تعلق اہل ایمان موسیقی تو یہ آخر دست آیات بہت ہی ایمان افروز اور انسان کی ایمان کو بٹھانے والی ان کو تفسیر سے پڑھنا چاہیے خاص طور میں آخر میں جو رات آخر حصہ ہوتا ہے اس کو ان کی تلاوت کے پیداری کے مطلب نہیں چاہیے اندرہ العالمی ہم سب توفیق حقہ فرمائے نہیں ہا مچان جب کو خلط ہوں اچھا ناس کے رات سورہ اندرس شکر کریں موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 اور یہ سورت پوری کی پوری حقوق العباد پر مجھتا لیتا ہے کہ بندوں کے حق انسان میں کیسے پورے کر لے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں آبادوں کہتے ہیں کہ انسانیت کا درس اسلام میں انسانیت کا درس نہیں تو ایسے افراد کو چاہیے کہ سورت النساء اس کی تلابت پڑھیں اس کا تجمع پڑھیں کہ اللہ رب العالمین نے کیسے انسانیت کا درس دیا ہے اور پھر خاص طور پر جو معاشرے کے ایسے پسے ہوئے طبقے جن پر جو ہے وہ جبر یا انسانوں کا ظلم استبداد جو ہے ان پر ہوتا ہے ان کو اللہ رب العالمین نے اس سورت کے نزول کے دریئے سے کیسے کیسے حقوق عطا کیے اور پھر سب سے اہم بات کی اس سورت کا نام ہے اننساء اننساء کا معنی خواتین قرآن مجید نے آپ کو کوئی سورت بھی الرجال کے نام سے نہیں ملی یعنی الرجال کہتے ہیں آدمیوں کو تو بعض اگر کہتے ہیں کہ یہ خواتین کا حقوق کا خیال نہیں کیا اسلام نے تو قرآن مجید اسی مقدس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے پوری ایک سورت جو انتہائی اہم ترین سورت ہے اس کا نام ہی اننساء رکھا ہے اور صرف یہ ایک سورت نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ سورہ مریم اس میں بھی ایک خاتون کا نام ہے مسامین تو یہ اس طرح کی سورت جو ہے جو جس میں اللہ رب العالمین نے حقوق بیان فرمائے ہیں اس سورت کو اللہ تعالی نے اننساء کے نام سے موسم کیا ہے اس میں اللہ تعالی نے کئی جو احکامات ہیں خاص طور پر جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ حقوق العباد بندوں کی حقوق اس کے حوالے سے یہ سورت بڑی اہمیت رکھتی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے یتیموں کے حوالے سے حقوق بیان کیے خواتین کے حوالے سے حقوق بیان کیے اس میں وراست کے حقوق بیان کیے کہ وراست میں جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کے حق مار لیتا تھا تو وراست کے حقوق بیان کر دیئے ہر ایک کا حصہ پر کر دیئے پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس میں نکاح اور طلاق کے تعلق سے جو مسائل تھے ان کی وضاحت فرمائی ہیں پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر جائے وہ غلاموں کے حقوق بیان کیے کہ غلاموں کے کیا حقوق ہیں ان کو کس طریقے سے ان کا خیال کرنا چاہیے تو حقوق پر اللہ رب العالمین نے خاص طور پر اس میں توجہ دے لائی تو فرمائے کہ یا ایوہ الناس اے لو یہاں دیکھیں کہ جو خطاب ہے وہ یا ایوہ الگزینا آمنوں سے نہیں یا ایوہ الناس سے تو اسی سے وضاحت فرمائی کہ یہاں پر جو حقوق بیان کیے جائیں گے وہ ایمان کو سامنے رکھتے میں بیان نہیں کی جائیں بلکہ جو حقوق بیان کیے جائیں گے وہ انسانیت کو سامنے رکھتے میں بیان کی جائیں گے کہ جو آپس میں رشتداریاں ہیں جو تعلقداریاں ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی فرمائے کہ یا ایوہ الناس اے لو اتقو ربکم تم اپنے رب شدر جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحد تمہیں پیدا کیا من نفس واحد ایک جانس تو یہاں یہ وضاحت سامنان دی کہ تم سب کے سب ایک ہی والد کی اور والدہ کی اولاد ہیں لہذا تمہارے اندر جو درجات اور طبقات بنے ہوئے ہیں یہ تمہارے اپنے مصوری بڑائے ہیں اللہ نے تو تمہیں ایک ہی اولاد بنائے ہیں تم سب کے سب آپ اس نے بہن بھائی ہیں اخوت کا رشتہ ہے تمہارے اندر وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور پیدا کیا اس سے زوجہا اس کی بیوی کو پیدا کیسے فرمائے ہیں اس کی خلاب جہاں وہ بعض روایت میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ حووہ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا پر رہا ہے بائی پسلی سے پیدا پر رہا ہے اور اسی طرح آف صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ عورت جو ہے یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے تو جس طرح پسلی ٹیڑی ہوتی ہے اور اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو اور پسلی کی افادیت کسی میں ہے کہ وہ ٹیڑی ہو پسلی اگر سیدھی کر لوگے تو وہ جسم میں لگ بھی سکی جسم میں کم لگے گی جب وہ ٹیڑی ہو تو عورت کو اسی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے تو عورت کے اندر نارب العالمین نے جو خصوصیات رکھی ہیں اور جو صفات رکھی ہیں وہ اسی صورت میں ہوں گی کہ جس صورت کے اندر اس کے اندر جو چند مسائل جس کی وجہ سے مرد کو صبر کرنا پڑتا ہے بعض اوقات بعض چیزوں میں وہاں صبر کے تلقیم کی فرمایا کہ اگر تم عورت کو سیدھا کرنے لگ جاؤں گے تو عورت کو توڑ دو عورت کو اگر سیدھا کرنے لگ جاؤں گے تو عورت کو توڑ دو کیا مطلب